حضرت ساویر علیہ الدین بچپن میں ہی یتیم ہو جاتی ہیں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھتے ہی آپ کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبات آ جاتی ہے ماں نے سوچا کہ اسے اپنے بھائی حضرت بابا گنجے شکر کے یہاں پہنچا دوں ان کے یہاں ہر وقت لنگر لٹتا ہے وہاں رہ کر میرے لال کو کھانے پینے کی کمی نہیں رہے گی اور وہیں پلک بھی لے گا غرص وہ اپنے ساتھ لے کر انہیں بابا فرید کے ہاں آتی ہے آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے درد بھری حضرت سابر کی سنو داستان تمہیں سنائیں بچپن میں والد کا سایا آپک سر سے جب اٹھ جائے بیوہ ہو گئی ماں جو آپ کی گم کے بعد علی ایسے چھائے پھاکا کسی اور گھر میں گریبی پھکری ماں کو رہی ستائے کھانے کو گھر میں نہ روتی بھوک ستڑپے میرا لال لال میرا کمجور ہو گیا ماں کو آیا پھر یہ خیال اپنے بیٹے کو اب لے کر بھائی پھرید کے گھر ہم جائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں کھانا پیٹ بھر وہاں یہ کھائے کمی نہیں بھائی کے گھر میں بھائی کے گھر میں کھائے پیئے لال میرا تالی میں یہ پائے امیدوں کا کھلے گا گلشن دکھ سارا میرا مٹ جائے سابر پاک کی والدانے من میں ٹھانی پک کی بات بھائی پھرید کے گھر پو آئیں پیٹے کو لے کر کے ساتھ بابا پھرید کی شانے بلایا تھے اور ایک کرامت کہیں نہ جائے آپ ایک در صدقات لٹ رہے لوگیں ہجاروں کھانا کھائے سابر پاک کی والدانے حضرت بابا فرید گنجے شکر کے یہاں سابر پاک کو لے کر ان کی ماں آتی ہے وہ ان کی غریبی کے بارے میں جان کر بہت دکھی ہوتے ہیں اور بھانجے کو لنگر باٹنے کی ڈیوٹی دے دیتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بھائیاں میلا جار ہوں اتنی کھانے کو کچھ گھر میں نہ آئیں ہوں کس تلپے بیٹا میرا رات کو بھوکا ہی سو جائے یہی سوچ کر آئی ہوں میں بیٹا میرا یہاں خوشیاں پا آئے اپنی بہن کی باتیں سن کر بابا پھرید بھاری دکھ یہاں آئے برس گئے آنکھوں سے آسو اور بہن سے وہ فرما کیوں روتی ہو میری بہنہ مشکل تیری حل ہو جائے اپنی گریبی لاچاری پر کیوں اتنا کرتی ہو ملال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے وہ سب کا رکھتا ہے چال اللہ ہے سب کا نگہبان ہے تیرے دکھ میں سامل ہوں میں بولے گنج شکر شرکار اللہ نے مجھے دی جو نعمت اس پہ تیرا بھی افتیار شابیر کو میرے پاس چھوڑ دو کسی بات سے نہ گھد رائے حجرت شابیر کو بولوائیا بابا پھرید ان سے خرمائے آج اس لنگر تم بانٹوگے جو بھی بسر اس در پہ آ سب کو کھانایا پکھلانا کوئی نہ بھوکا یہاں سجا دیا حکم حجرت مامون نے سابر پاک پھر خسی منا دینے لگے لنگر پہ حاجری کھانا گریبوں کو کھلوا دینے لگے لنگر پہ حاجری سابر پاک کی ماں کو بارہ سال بعد یہ خیال آیا کہ اب تو میرا بیٹا کھا پی کر اچھا جوان ہو گیا ہوگا یہ سوچ کر جب ملنے آئی تو دیکھا بلکل سوک کر کانٹا ہو گیا ہے پوچھا ایسا کیوں ہوا تو انہوں نے ہی بتایا بارہ سال سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا ان کی ماں بہت دکھی ہوتی ہیں اور بھائی سے شکایت کرتی ہیں لنگر باٹتے باٹتے یوں ہی بھی تے بارہ سال بتائیں کھایا نہیں ایک گھانا آپ نے بھوکے رہ کر دین یہ بتائیں بارہ سال کے بعد آپ کی ماں کو آیا ہے یہ خیال ہو گیا ہوگا خاپی کر کے اب تو جب آئے میرا لہال بیٹے سے ملنے کی حشرت ماں کے دل میں گئی سما یہی سوچ کر چلی بالدہ بھائی پھریدک گھر پہ یا بیٹے کی دیکھی جب حالت ماں کو بھاری ہوا ملال سوک گیا تو کانٹ جیسا بات کیا ہو گئی میرے لال سوک گیا تو کانٹ جیسا بادن ہوا کمجور یہ تیرا دیکھک تجھ کو ہوں حیران بولے سابر پارہ سال سے کھایا نہیں کچھ امی جان ماں نے سنی بیٹے کی بات تو بھائی پھرید سے وہ فرمائے بھائی آپ کی اس چونکھٹ پہ لوگ ہجاروں کھانا کھانا پھر کیوں میرے اس بیٹے کو بھوکا رکھائے آپ بتائیں بارہ سال پھانکوں میں گجارے سورت پہچانی نہ جائے اگر جانتی آپ کدر پر موکا رہے گا میرا لال آپ کدر کبھی نہیں چھوڑتی اپنا بچہ بارہ سال سورت کی تاریف کی اور ایک نگاہ ڈال کر انہیں ولی بنا دیا پھر اپنے قریب ہی ایک مکان خرید کر انہیں دے دیا دونوں ماں بیٹے وہیں رہنے لگیں بھجرت بابا نے پھر پورن سابر پاک پھلیا پھلائیں لنگار کھانا تم کو سوپا پھر بھوکے کیوں رہے بتائیں مامو جان سے بولے سابر پاک حقیقت تمہیں سنایا آپ نے ہم کو حکم دیا تھا لنگار روز ہی آپ لٹا جو گریب اس در پر آئے اس کو کھانا آپ کھلایں مجھ کو بولا نہیں آپ نے پھر ہم کھانا کیسے کھائیں ملی اجازت نہیں آپ کی بھوکے رہے ہم مامو جان سابر پاک کی باتیں سن کر بابا پھرید ہوئے حیران سابر پاک کی باتیں سن کر بیٹا بھج رت بابا بولے باک کی سابر ہو تم میرے لال بچپن میں ہی کیا ہے تم نے ایسا سبر کا بڑا کمال ایک نجر پھر آپ نے ڈالی سابر اوپر تمہیں بتائیں سابر پاک کی بلی بنایا اللہ سے انہیں دیا ملائے جامے نگاہوں سے جب پلایا مکدم سابر پاک کی باتیں سن کر مکدم سابر پاک کی باتیں سن کر بھی ساتھ میں رہی بتائیں ملی خلاپت مامو جان سے جب سابر پاک اپنی ماں کے ساتھ رہنے لگے تو ایک دن ان کی ماں نے جب ان کی شادی کے لیے بہت زد کی تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ رشتہ لے کر اپنے بھائی بابا فرید کے پاس آ کر ان کی بیٹی کو اپنی بہو بنانے کے لیے کہتی ہیں تو بابا فرید انہیں منع نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بہن یہ شادی راست نہیں آئے گی آگے کیا ہوتا ہے خود ہی سنیے بولی ماں حجرت سابر سے میری حسرت نہیں مٹائیں میری بات مان لو بیٹا سادھی اپنی لیو رچائے دل میرا نہ توڑو بیٹا نہیں بات میری ٹھکرائے مدت سے ہے میری آرجو گھر میں دلہن لے کر یہاں تجھے بناوں گی میں دل ہاں سہرا سر پر گم سجائے ماں کو مچلتے دیکھایا آپ نے سابر پاک رہی فرمائی کر لو حسرت پوری امی ہم تم سے کچھ کہنا پاہ سن کے بعد سابر کی بالدہ خوشی سے پھولی نہیں سمان سن کے بعد سابر کی بالدہ بابا فرید کے گھر پر آنکے سابر پاک کی ماں فرمائی میں بے والا چار ہوں بھائیا آپ کا در کہاں چھوڑک جاں ہوئے جواں پھر چند ہمارے بھائیا سن لو میری بات کر دو نکاہ اپنی بیٹی کا میرے سابر کہ تم ساتھ مانوں گی احسان تمہارا پیٹی کو رکھوں خوشحال کروں عرج میں تم سے بھائیا پورا میرا کرو سبال بولے حجرت بابا فرید جی سنو بات میری ہمسیر راس نہیں آئے گی تم کو جو سوچی تم نے تدبیر راس نہیں آئے گی تم کو بابا فرید بہن کو سمجھاتے ہیں کہ سابر جذب کی حالت میں ہیں اس وقت ان کی شادی مت کرو مگر بہن نے یہ سمجھا کہ بھائیا مجھے بیبا سمجھ کر ٹال رہے ہیں مگر بہن کی ضد پر وہ نکاح کر دیتے ہیں بیوی جب ان کے حجرے میں آتی ہے تو انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں ججوے کی حالت میں سابر ساجی اس کی نہ کر پائیں سمجھاتے سابر کی ماں کو بابا فرید تمہیں بت نہاں بھائیا مجھ کو بیبا جان کے بات میری تم رہے ہو ٹال سوچ رہے ہو میرے گھر میں بیٹی رہے گی نہ خوش حال اپنی بہن کے تانے سنکے بابا فرید رہے پھرمائے اچھا تو یہ بات بہنا بات ہماری لوہ جمائے کرون کو ہے سابر کے سنگ میں اپنی بیٹی کا بات لہاں بابا فرید کی بیٹی خندی جا پنی دلہن سب خوشی منائیں بابا فرید کی بیٹی خندی جا بوئی خوشی سابر کی بالدہ دلہن کو پھر گھر میں لائیں آپ کی خدمت میں جب دلہن پہلی رات ہجرے میں آیا آپ یہ وعدت میں کھوئی تھے کچھ بھی خبر نہیں بتلایا آپ کی خدمت میں پھر آ کر دلہن نے جب کیا سلام بڑی ادب سے بڑھی بو آنگے اس طرح آپ سے کیا کلام کیوں ہو جور نہ راج ہو ہم سے ہجرت میرا کیا ہے کشور ایک نجر ہم کو نہ دیکھا بھول ہوئی ہم سے کیا ہو جور بولے سابر کون مہتر ماں سابر کی نگاہے جلالی نے اپنی بیوی کو ہی جلا دیا یہ حال دیکھ کر ان کی ماں بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں انتقال کر جاتی ہے ایک بار آپ کے لنگر باتنے سے پہلے بابا فرید کے بیٹے نے آ کر بات دیا بہتوں کو لنگر نہیں ملا اس شکایت پر ساویر پاک بددعا کرتے ہیں اور بابا فرید کا وہ لڑکا مر جاتا ہے موسیقی سابر کی ماں ہوئی بیمار انتقال پھر ہو گیا ان کا ہوئے اتیم سابر سرکار بڑے جلالی سابر پیا آنگے کوئی نایاں پایا ہونے لگ سب کوئی ہے رت کرا مات سابر دکھلا ہونے لگ سب کوئی ہے رت موسیقی ایک بار بابا فرید کا لڑکا لنگر کھانے آئے سابر پاک کی بنا اجازت لنگر سوے دیا بٹوائے خوڑی دیر کے بعد وہاں پر حجرت سابر گئے ہیں آئے کھانا تو یہاں بچا نہیں ہے لنگر ان سے رہا فرمائے حجرت بابا کے بیٹے نے لنگر باٹ دیا سرکار خوڑا سا کھانا بھی نہیں ہے کیا لنگری نے انکہار ججوے کی حالت میں بولے سابر پاک تمہیں بطلائے جندہ کیسے رہا بموجی اتنا کہا بیٹا مر جہاں جندہ کیسے رہا بموجی حضرت بابا گنجے شکر کے اور بیٹوں نے جب سابر پاک کے حجرے میں جھاکنے کی کوشش کی تو ان کی بھی موت ہو گئی اس کا بابا فرید نے ذرا نہ ملال کیا بلکہ سابر پاک کو اور علوم عطا کیے اپنی خلاپت بخشی پھر اپنے پیر سے اجازت لے کر وہ کلیر شریف میں آ جاتے ہیں بابا کا پھر دوسرا بیٹا ہجرے میں جھاکیں بطلائیں سابر کے ججوے کی طاقت پیٹا ان کا سہ نہ پائیں پٹک پٹک کے خون بمہ سے انتکال اس کا ہو جاں ججوے کے سکار ہو گئے تین ماں میرے بھائی بتائیں بابا فرید کا سبر یہ دیکھو کیا نہیں گم کائی جہار شابر بھولیاں پڑے چلالی جانے بات سارا سنسار بابا فرید نے شابر پاک کو کیا علم سے مالا مال دیا خلاپت نام آئے آپ کو ملا مرتبہ انہیں کمال دیا خلاپت نام آئے آپ کو بابا بابا فرید سے ملی اجازت سادر کلیار میں پھر آئے سکر خدا کا کیا آپ نے کیا دین کا کام بتائیں کلیار میں گل جاری محیدہ اس کے گھر میں کیا قیام گل جاری اور اس کے پسار کو دیا مار پھٹکائیں جہاں میں حجرت سادر کھے کلیار میں خوشی 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 سب ہوئے گلاام چانے بلایت ملی آپ کو پائے پھیج سب خاص و آم آئی بہار کلیار شریف میں رحمت کے یہاں بادا لچھائے شابر پیا کی کرامات کا چلا سلسلہ تمہیں بتاں سابر پیا کی کرامات کا آپ جب کلیار آئے تو رئیس کلیار آپ کا امتحان لینے آگیا بولا میری ایک بکری گم ہو گئی ہے اگر آپ اس کا پتہ بتا دیں تو ہم آپ کو اپنا امام بنا لیں گے سابر پاک نے کہا جس جس نے بکری کھائی ہے حاضر ہو جائے ستائیس آدمی آئے لیکن وہ انکار کرنے لگے حضرت نے رئیس سے کہا آپ بکری کو آواز دیں جب اس نے آواز دی بکری ان ستائیسوں کے پیٹ سے میمے کی آواز کرنے لگی ایک دن آیا رئیس کلیار سابر پاک کو رہا جمائے اگر آپ صاحب بلادت آپ کرامت ہمیں دکھانے دین مہاں سے کوئی بکری اس کا ہم کو بتا بتا اگر آپ نے بتا دیا تو اپنا امام ہم تمہیں بنائے سابر پیا سمجھ گئے ہیں اے رہیس لیتا انتہان خدا سے کی پھر دعا آپ نے اور کیا پھر اے اعلان جس جس نے بکری کھائی ہے کھو رن ہاں جر وہ ہو جائے بس اتنا ہی کہا آپ نے ستائیس وہاں لوگیں آئے بس اتنا ہی کہا آپ نے سر کو جھکا کھر کھڑ سامنے تھر تھر گھر کے کام پہ جائیں بکری کے بارے میں پوچھا چوبہ سے کچھ بھی کہنا پا تم لوگوں نے کھائی بکری کرنے لگے وہ سب انکار سابر پاک کو گصہ آیا ان کو لگائی پھر پھٹکار بھولے رہیسے کلی ارشے پھر بکری کو آب آج لگائے بکری کا تھا نام ہری تھا نہ ملیا اس کا ملیا اس کا بکری میں نے کرتی وہ چلاں بکری نے سارا ماجرہ سابر پاک کو دیا بتائیں بکری نے پھر سارا ماجرہ دیکھو 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 سابر پاک کے بچپن کا واقعہ ان کی ماں بتاتی تھی کہ ایک دن صبح صویرے میں نے دیکھا کہ ایک ساپ کے دو ٹکڑے پڑے ہیں اور ساور وہیں بیٹھے ہیں ماں کو دیکھتے ہی فرمایا آج سے کوئی بھی ساپ ہمارے خاندان والوں کو نہیں ستائے گا نہ کٹے گا میں نے ان سے وعدہ لیا ہے یہ ساپوں کا بادشاہ تھا جسے میں نے مار ڈالا ایک بار بچپن میں جب انہیں بہت بھوک لگی انہوں نے ماں سے کھانا مانگا مگر گھر میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پہ پانی ڈال کر دیکھچی چڑھا دی سابر پاک ایک بچپن کی اب سنو کرامت تمہیں سنائیں سابر پیا کی ماں نے دیکھا صبح کے بکتے ہال بطا ایک ساپ کے دو تکڑے تھے پڑے جمیں پر دیئے دکھائیں سابر پاک وہیں پر بیٹھے اور وہ ماں سے رہ پھرمائیں آج اس کوئی ساپ ہمارے ہانے دان کو کٹ نہ پائیں میں نے ساپ کے بادشاہ کو مار دیا ہے تمہیں بتائیں سب ساپوں سے لیا ہے بادا اب نہ کسی کو کوئی ستا جہری لے اس نانگ کو مارا کرا مات سابر دکھلا جہری لے اس نانگ کو مارا ایک بار حجرت شاہر کے گھر میں پھاکا ہوا پتائیں آج رات کو جب بھوک لگی تو اپنی ماں سے وہ فرمائیں امی ہم تو کھانا دے دو بھوک سے ہم تو تڑپے جائیں شابر کی جو دیکھی ہاں لپ ماں کی آنکھیں نم ہو جائیں من ہی من میں سوچ رہی تھی کیسے بیٹے کو سمجھائیں گھر میں کچھ سامان نہیں ہے کہاں سے کھانا انہیں کھلائیں بیٹے کو پھر دی ہے تسلی کھانا پکا کے ہم تو لائیں جیگچی میں پانی بھر کر چولے اوپر دی ہے چڑھا جیگچی میں پانی بھر کر آپ نے چکے سے جا کر ہانڈی کا ڈھککن ہٹایا اور ماں سے کہا اتنا اچھا کھانا آپ نے پکایا امی جان لائیے کھلائیے مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی انہوں نے تو ہانڈی میں صرف پانی چڑھایا تھا یہ چاول کہاں سے آگئے لیکن کچھ بولی نہیں بلکہ ساویر پاک کو کھلا کر تورک کی طرح اس کو باٹ دیا ساویر پاک نے ڈھککن ہٹائی ہوا کرشما تمہیں بتائیں دیکھا کس بودار چاول تیگچی میں پکے دکھائیں بنے جائے کہ دار چاول امی جو تم نے پکایا بیٹے کی سن کر کے باتیں ماں کو پھر حیرت ہو جائے ہنڈی میں میں نے پانی رکھا چاول اس نے کہاں سے آ دیکھا جب والی دان جا کر کرامات شاویر دکھلائے کیا ہے پھر تکشی میں تبرک شکر خدا کا بھو پھرمائے چلا کراماتوں کشن سلا آج تلک بھی رکنا پائے چلا کراماتوں کشن سلا کلیر کا قاضی آپ سے جلتا تھا ایک جمعہ جب وہ مسجد جا کر پہلی سپ میں بیٹھے تو قاضی نے انہیں پیچھے جانے کیلئے کہا سلیار کا او سنو باکیا سابر پاک کا تمہیں سنا آئے وہاں پہ تھا ایک سہر کا تاجی جس کو تکبور تھا بات لائے سابر پاک سے وہ جلتا تھا سب لوگوں کو وہ بھلکا ہے حجرت مقدم شابر پیا کو چادو گر وہ رہا بتائے جمعہ کے دن جب شابر پیا مسجد میں نماز کو آئے اپنے مریدوں کے ساتھ میں حجرت جب تسری پھیلائے پہلی سپے میں جا کر بیٹھے کاجی پھر ان سے فرمائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو بیٹھیں گے ہم یہاں بتائے جاؤ یہاں سے پیچھے بیٹھو سابر یہ سن کر اپنے مرید کو لے کر باہر آ جاتے ہیں جب سارے نمازی سجدے میں جاتے ہیں تو ساور پاک نے مسجد سے کہا سب سجدہ کر رہے ہیں تو کیوں کھڑی ہے یہ سنتے ہی مسجد گر جاتی ہے اور سب دب جاتے ہیں ان کی ایک مرید کا بیٹا بھی ان میں شامل تھا وہ دوڑ کر آتی ہے اور ان سے فریاد کرتی ہے انہوں نے کہا تیرا بچہ زندہ ہے اسے لے جا اور یہاں سے ابھی بہت دور چلی جا اس شہر پہ عذاب نازل ہوگا یہ شہر اور یہاں کی ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی کوئی نہ بچے گا اپنے مریدوں کو لے کر پھر مسجد سے پھر بہر آئیں سجدے میں جب جھکے نمازی سابر مسجد سے پھرمہ اے مسجد تو بھی اب جھک جا اتنا کہاں مسجد جھک جائیں پھرمہنے سابر کا سنکے مسجد جب نیچے گر جائیں ساری وہاں مخلوق دب گئی کلیار والے سب گھبران چھوٹے بڑے سارے ہی روئے ہائے ہائے سب ہی چلنا آئے سابر پاک کی تھی جو مریدہ کل جاری وہاں دوڑی آئے تھر تھر کاپ رہی بے چاری سابر پاک سے وہ خرمہ آئے تھر تھر کاپ رہی بے چاری آیا نواز کو میرا بیٹا کیا وہ بھی مر گیا پتائیں حجرت شابر بولے اس سے کیوں اتنی دھو رہی گھبرائے سہی سلامت تیرا بیٹا جا ملوے سے لے تو نکال بچے کو جب جندہ پایا کلے لگایا اپنا لہال بولے سابر سنو مریدہ ابنا پل کی تھیرے لگاؤ براکوس کلیار سدور تم اپنے بچے کو لے جاؤ آئے گی اب بلا سہر پہ ہوگا پھنائے شہر بتائیں بچے کو لے کر گل جاری پارہ پوس دور پر جائیں بچے کو لے کر گل جاری سابر پاک کے جلال نے کلیر کا سارا علاقہ جلا ڈالا اس کے بعد آپ گولر کی ہری ڈال پکڑے بارہ برس تک کھڑے رہے بابا فرید کو ان کے کھڑے رہنے کی خبر ہوئی تو حضرت شمس الدین کو ان کی خدمت میں بھیجا تاکہ انہیں بٹھا دیں شمس الدین نے آتے ہی انہیں سلام کیا اور کلام پاک سنانے لگے جب خاموش ہوئے تو سابر پاک یہ بولے کیا بولے آگے سنیے آیا جلال سابر پیاں کو سارے سہر کو دیا جلائے جہاں جہاں بھی نجنے ڈالی آگ وہیں پر لگتی جائے ایسا جلال ان کی آنکھوں میں ہر ایک چیز سولہ بن جائے ہدک رہی کلیار کی جمیئے ایسی تواہی دی ہے مچائے بارا پوس تک کچھ بھی بچانا سن ناٹا کلیار میں چھائے گولار پیڑے کی ساکھ پکڑ کے پارا سال کھڑ رہے بتائے ہر ایک چیز کھنا ہو گئی ایسا جلال بابا دکھلائے ہی مسہورے ان کی کرامت سارے جہاں میں تمہیں بتاں ہی مسہورے ان کی کرامت گھوار لگی جب بابا پھرید کو اپنے مریدوں سے پھارمائے بارا سال سے کھڑے حساب جو میرے سابر کو بٹھا دے وہی یہ نامیں ہم سے پائے حجرت سمسودین ترک نے پادا ان سے دیا بتائے میں حجرت سابر کو بٹھا ہوں آپ اجازت دو خرمائے بابا پھرید نہ دی ہے اجازت سمسودین کلیر میں آئے کیا سلام حجرت شابر کو اور کلام بھونے سنائے ہو گئے پھر خاموس ترک تو کلیر میں بھی آپ نے بارہ سال کھڑے ہو کر عبادت کی اس کے بعد حضرت شمسودین نے انہیں بٹھایا اور آپ سے مرید ہو گئے سابر پاک نے حضرت شمسودین سے فرمایا سب کرنا مگر میری مشہولیت کے وقت میرے آگے مت آ جانا آپ نے پیر کی چوبیس سال خدمت کی پھر ان کو حکم ملا کہ شہنشاہ خلجی کے دربار میں جاؤ بارہ سال سے کھڑے تسابر سمسودین نے دیا بٹھائے بیٹھ گئے جب حجرت شابر عرجی سمسودین لگائے مجھے گلا میں بنا لو آقا گھر میں آپ کا جو ہو جائے کامیاد ہو جائے جندگی خدمت آپ کی جو مل جہاں سن کر کے پھر یاد آپ کی سابر پیا پھر فرمائے رہو ہمارے ساتھ مگر تم بات سنو یہ تمہیں بتائیں میرے سامنے کبھی نہ آنا یہ بات کا رکھنا دھان بیات کیا ہے آپ نے ان کو دیا خود دین کو پوس میں رکھا علم طریقت دیا سکھا اپنے پیرے سے علم جو پایا حجرت سمسودین خوشی منا جو 20 سال کی پیرے کو خدمت جیت لیا دل تمہیں بتا سارے کھلی پاہوں میں آلہ حجرت سمسودین نے کہاں ہو گئی جب تالی میں پوری سابیر ان کو حکم سنا سہنسا خلدی کہ یہاں پر آپ یہاں تھے پھورا نجان سہنسا خلدی کہ یہاں پر ایک دن حضرت سمسودین کو سمجھا کر آپ نے کہاں تم خلجی کے دربار میں جا کر نوگری کرو اور کہو قلعے پر چڑھائی کرے فتح ہوگی سمسودین کو سمجھاتے ہیں حجرت سادر تمہیں بتائیں ہوگی کرامت جاہر تم سے تب ویسال میرا ہو جائے جب دنیا سے پوچھ کریں ہم دل میں رکھنا نہیں ملال پھوران کلیر میں تمہیں آنا میری بات کا رکھو خیال ایت سے نہ ہاتھ لگو خودرت کا ہے یہی نجام میرے گفن دھپن کا سن لو کیب سے ہی ہوگا انت جہاں میں اپنے پیر کی باتیں سن کر سم ستین بڑے دکھیں آئے ہوئے ربا آنکھوں سے آنسو سابر پاک انہیں سمجھائے ہوئے ربا آنکھوں سے آنسو میری موت کا گم نہ کرنا رہوں گا مینا تم سے دور اللہ 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 حجور میں ایک دن جانا سب کو ہی ہے جرور سابر پیر کا حکم ملا تو سم ستین بادا نمائے کل عرصے پھر ہوئے روانہ کھل جی را جا کے یہاں آئے کرے نوکری پھوج میں جا کرے راہے حق میں دھیانے لگائے کھل جی ہملا کرے کل کرے اس کو فتح نہیں مل پائے سہن ساہ جب ہار گیا تو ایک پکیر ایک پاس بجائے اس پکیر سے ہاتھ جھوڑ کرے بادشاہ کھل جی کلے فتح کرنے کے لیے پریشان تھا اسے کامیابی نہیں مل رہی تھی ایک فکیر نے کہا ایک دن تمہاری بادشاہت میں توفان آئے گا سارے دیئے بچ جائیں گے ٹھیک ویسا ہی منظر ایک دن دیکھنے میں آیا راجہ گھر سے باہر نکلا ساری بادشاہت میں ایک چراغ ہی جلتا نظر آیا وہ وہی جا کر بزرگ کی خدمت میں گر کر کہنے لگا حضور قلعہ فتح ہو جائے دعا کریں وہ شمس الدین تھے انہوں نے کہا راجہ تو آپ ہیں میں آپ کے ہاں نوکر ہوں بولا پھکیر سے کھل جیڑا جاؤ اس پو جرگ کی کیا پہچان کچھ تو نشانی ان کی بتا دو مانوں گا مانوں گا کو ہی آلا والی کہاں پھورا نہیں ان کے قدموں میں اپنی ارجی آپ لگائیں پھورا نہیں ان کے قدموں میں کچھ دن بادی بار سے آئی آیا جور کپھر تو کھان سب کے کھے میں ہڑے ہوا میں اللہ کی یہ دیکھو سان حضور سمسو دین کڑیرہ خاچارا گروسانی بتا اے راجہ کھل جی دوڑا دوڑا حجرت کے دیرے پر آئے حجرت ترکی یہاں پر بیٹھے جھوم جھوم کے بڑھے قرآن کدموں میں گر گیا ہے راجہ اور عدد سے کیا سلام کرو دعائے حجرت آلہ قلعہ فتح کر لے گلام ہم حجرت ترکی رہے فرمائے ہم حجرت شمسو دین سے کھل جی نے دعا کے لئے بہت زد کی تو دعا کر دی اور قلعہ فتح ہو گیا مگر ساور پاک نے یہ کہہ کر چلایا تھا کہ جس دن تم سے کوئی کرامت ہوگی اس دن سمجھ لینا میرا ویسال ہو گیا تم کلیر چلے آنا میرے کفن دفن کا انتظام غیب سے ہو جائے گا تم فکر مت کرنا ایک بیک ان کو خیال آیا آج مجھ سے کرامت ہو گئی یعنی میرا پیر رخصت ہو گیا وہ رونے لگے روتے ہوئے کلیر آئے تو جنازہ تیار دیکھیں حجرت مرک کہنا جاسے اس تیمہ میرا کرمنجور کروں دعا میں تیرے واسطے تین کوس میں جاؤں دور کرنا تبھی امیرے قلعے پے حملہ پھورن تمہیں بتاں رب کے کرم اس پتے ملے گی دعا میری نا کھالی جائے کی ہے دعا حجرت سمسونے گلا پھتے پھورن ہو جائے اللہ نام کی گونجے صدایں کھل جی راجہ جشنے منائے ادھر کرامت ہوئی اپشے یاد پیر کی ان کو آئے ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو تھر تھر کا پی جگر بتاں ربا ہوئے آنکھوں سے آنسو بھجرت کو احساس ہو گیا سابر پاک کا ہوا بسال کلیار کو بھورن ہی چل دیئے آنکھیں نم اور دل میں ملاحال اپنے پیر کی پاک محبت کرنے لگی انہیں بے قرار سابر پاک کی یاد کر کے روتے رائے بارم بار کلیار میں پہنچے تو دیکھا مئیت پیر کی انہیں دکھا سابر پاک کا رکھا جنا جا اللہ نور رہا بارسا پہلے حجرت بہت ہی رول پھر لیا اے سابر سے کام کپن ڈپن کا گیب سہی تھا دیکھو سارا انتجام کپن ڈپن کا گیب سہی تھا آپ کے نماز جنازہ کے لیے بہت سارے ولی آئے تھے شمسدین ترک پانی پتی نے جا نماز بچھا جی تو آواز آئی ٹھہرو جنازہ ہم پڑھائیں گے ایک نگاب پوش آئے اور نماز پڑھا کر جانے لگے تو حضرت شمسدین گھوڑے کی لگام تھام کر پوچھنے لگے حضور آپ کون ہیں نکاب پوش نے نکاب ہٹایا تو دیکھا خود سابر پاک ہیں حیرت شمسدین بولے حضور یہ آپ ہیں تو وہ جنازہ سابر پاک بولے وہ فنا ہے اور یہ بقا حجرت سابر کی مئیت پر اللہ اولیاں بہت سے آئے سوچے جنازے کی نماز کو کیسے اور یہ کون پڑھائے حجرت شمسدین نلا کے ایک مسلہ دیا بچھا ہوا جنازے کی نماز کا ہو گیا بکت یہ تمہیں بتان تب ہی آوازیں آئی ٹھہرو ہم ہی پڑھائیں گے نماز با پردہ گھوڑے پر آئے کوئی نہ ہی یہ جانا راج ہو گئی جب نمازے پوری گھوڑے پر جب بیٹھک جاں جیسے ہی گھوڑے پر چڑھے بو موسیقی 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 یہاں پر پڑھ سے مبارک جائے دیم دیدار کو آئے ہوتی مرادیں پوری سب کی جھولیاں سب کی ہی بھر جائے ہوتی مرادیں پوری سب کی بابا کلیر کے ساویر مہراجہ بلیوں میں آلہ کے لائے حجرت مقدم ساویر بابا رحمت یا پہ رہے برسا جو بھی ان کے در پر آئے اے جی اب وہ ہی ہو جائے روڑکی سے کلیر شریف کا ہے یہ رسطہ کھوڑی دور جو دیدار کی کرے گا حسرت عرجی ہو جاتی منجور پانجھوں کے گھر پھول کھلا دے گا کلی گریبوں کو یہ لگا سیطانی جن اور ہوایں یہاں پہ آ کر سب ہٹ جائیں ملے یہاں سب کو کچھیا لی نہ مائوس کوئی بھی آئے ملے یہاں سب کو کچھیا لی کیسی لگی تمہیرے بھائی سیپی کی نج میں بتاؤ کیسی لگی تمہیرے بھائی کیسی لگی تمہیرے بھائی سنجوں نے آلہا سنا آئی سنو مومینو جھانے لگائی سنو مومینو جھانے لگائی ہاں